سریف کے مناظر آپ نے دیکھی پندرمی سن گیمز میر پرخارس میں شروع ہو گئی ہے وہاں انتظامات کیسے ہیں اور کھلاڑیوں کو کس طرح کی سہولیات دی جارہے ہیں یہ بتا رہے ہیں میر پرخارس سے ہمائے نمائندے فرقان راجکو سونے کے لیے بستر نہ پینے کے لیے صاف پانی بس پریشانی ہی پریشانی یہ ہے کہانی سن گیمز میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں کی جو کراچی، ہیدراباد، سکھر سمیج سن کے مختلف علاقوں سے میر پرخارس پہنچے جہاں ان کے ٹھیرنے کے لیے انتظامات عام درجے سے بھی گئے گزرے تھے ایک گرمی اوپر سے لوٹ شیڈنگ کھلاڑی کھیل چھوڑ کر پسینے پوچھنے میں ہی لگے رہے سرکار نے مہربانی کر کے پانی کے برطن تو رکھ دیئے لیکن گندے پانی کو دیکھ کر تو کھلاڑیوں کی جیسے پیاس ہی اڑ گئی یہی نہیں کھلاڑیوں کو کچھ اور بھی شکایتیں ہیں جو ان کے اپنے مو سے سن لیں سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے پچھلی مرتبہ ساڑھے تین سو روپے تھا ابھی اس مرتبہ ڈائی سو دے رہے ہیں ڈائی سو میں کیا ہوگا ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں ہو رہا تو اس وجہ سے ہم اپنے جو ہمارے بڑے ہیں جو بھی سپورٹ کروا رہے ہیں ان کو گزارے سے کے مسئلہ حال کیجئے میں رکھ لے اور ان کو بڑا مسئلہ ہے ہم لوگ رات میں پہنچے تھے تقریباً ساڑھے بارہ بجی کی قریب اور یہاں پہ لائٹ نائن تھی انتظامیہ نے پوری کوشش کی ہے کہ یہاں آنے والے کھلانیوں کے لمحات کو یادگار بنا دیا جائے کیونکہ دن کو مقابلہ کھیل میں اور رات کو بل مقابل مچھر ہوں گے اب آپ خود ہی دیکھ لیں زمین پر بیٹھ کر شاپر بیک سے کھانا کھانا کیا کبھی ان کھلانیوں کو بھول سکتا ہے انتظامیہ کے پاس ہے سب اچھا کی ریپورٹ نہیں پینے کا پانی کا فقدان تو نہیں تھا ہم نے واشروم تقریباً جہاں بھی کانٹیجن کو اسٹے کرایا ہے اور آٹھ سے دس واشروم ہر ونگ میں کالیج ہو یا اسکول اس میں ہم نے نئے کنسٹریکشن کرائے جو کہ ایڈیوکیشن ورک کے جانب سے ہوئے کھلاری اپنی مدد آپ کے تیت کھیل کے میدان میں پہنچ رہے ہیں فرکان راجپورٹ ایکسپیس نیوز نیرپورخاص